لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر آٹھ میں بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اکثر راؤنڈ لگایا کرتے تھے اور اس روایت کو عبد بن حمیض نے روایت کیا ہے اور بڑے تفصیل سے واقعہ ہے اس واقعے کی ایک چھوٹی سی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو کہنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں چلتے چلتے پھر سوتی کپڑے بیچنے والوں کے بازار میں پہنچ گئے یہ دار فرات کا علاقہ تھا تو وہاں پر ایک معمر آدمی کے پاس پہنچے اور آ کر کہنے لگے کہ بھائی تین درہم میں میرے ساتھ کوئی قمیز بیچنے کا معاملہ درست کر لو کیونکہ آپ کے پاس تین درہم تھے لیکن جب دیکھا کہ اس دکاندار نے آپ کو پہچان لیا ہے تو آپ آگے بڑھ گئے ایک اور آدمی کے پاس آئے اس سے بھی یہی بات کہی لیکن دیکھا کہ اس نے بھی آپ کو پہچان لیا ہے کیونکہ جب جان پہچان ہو گئی اور وہ جانتا ہے کہ امیر المومنین ہے تو پھر وہ صحیح سودا نہیں کرے گا وہ رعایت کرے گا جو آپ چاہتے نہیں تھے پھر دیکھا کہ ایک نو عمر لڑکا ہے وہ دکان پہ کھڑا ہے اور کپڑے بیچ رہا ہے تو آپ اس کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ بھائی تین درہم ہے میرے پاس کوئی قمیز بیچتے ہو مجھے تو اس نے کہا جی لائیے ایک قمیز دی اس نے آپ نے پہنی اس نے آپ کو پہچانا نہیں تو وہ قمیز جو ہے اس کی آستینیں جو ہیں آپ کے پہنچوں تک آئی اور لمبائی میں جو ہے اس کی لمبائی جو ہے وہ زیادہ لمبی نہیں تھی تخنوں تک تھی بس یوں سمجھ لیں تو آپ نے پہنا اسے اور پھر فرمایا الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ شاندار لباس عطا فرمایا جس کے ذریعے میں لوگوں کے درمیان پروقار لگتا ہوں اور اپنی شرمگاہ کو چھپاتا ہوں تو ان سے کہا گیا یا امیر المؤمنین یہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اپنی طرف سے ہے یہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے حضرت علی نے فرمایا نہیں بلکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنتے ہوئے فرماتے سنا اللہ اکبر تو حضرت علی کرم اللہ وجہو اتباع سنت یہ بہت ضروری عمل ہے ہم حضرت علی کا نام لیتے ہیں علی ڈے مناتے ہیں حسن ڈے مناتے ہیں حسین ڈے مناتے ہیں لیکن کیا ہم اتباع سنت بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ تو سنت کے پیروکار تھے کیا ہم سنت کے پیروکار ہیں کیا ہماری زندگیاں ان کی زندگیوں جیسی ہیں یا ہم صرف ڈے منا کر ہی خوش ہیں یہ ایک لمحہ فکریہ ہے سوچنے والی بات ہے وہ تو گزر گئے اور بڑا زبردست وقت گزار کے گزر گئے اللہ کے پیارے بندے خوبصورت بندے اس کے چہیتے بندے وہ تو چلے گئے اب ہمارے پاس جو ان کی معلومات آتی ہیں اب ہم ان کو سامنے رکھ کر آپس میں لڑے نہ بلکہ اپنے آپ کو سمارے سدھارے ہیں یہ بڑے سب کے بڑے ہیں سبحان اللہ تو کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے تو اس کے بعد اس دوران کپڑے والے لڑکے کا باپ بھی آ گیا تو اس سے کسی نے کہا کہ بھائی تیرے بیٹے نے امیر المومنین کو یہ قمیس تین دھرم نے بیچی ہے اتنی اسی اسلام حضرت علی قمیس خرید کے جا چکے تھے آس پاس کے لوگوں نے پہچان نہیں ہے لیکن لڑکے نے نہیں پہچان تو اس کے باپ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹا یہ تو دو دھرم کی قمیس تھی تو نے تین میں کیوں بیچ دی انہوں نے کہا ان کے پاس تین دھرم ہیں تو تو نے تین دھرم کا سعودہ کر دیا اس نے کہا اپنے بیٹے سے کہ لا مجھے ایک دھرم واپس کر تو بیٹے نے ایک دھرم باپ کو دے دیا وہ ایک دھرم لے کر باپ چل پڑا اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈنے لگا تو اس وقت جناب امیر المومنین باب الرجتہ کے پاس مسلمانوں کے درمیان بیٹھے تھے اور وہ آگے اور کہنے لگا کہ یہ دھرم رکھ لیجی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ دھرم کس چیز کا ہے اس نے کہا ابھی آپ نے جو ایک قمیس خریدی ہے وہ دکان کا میں مالک ہوں میرے بیٹے نے آپ کو بیچی ہے اس قمیس کی قیمت دو دھرم ہے اس نالائق نے آپ سے تین دھرم چارج کیے ہیں تو یہ ایک دھرم اس نے آپ سے زیادہ چارج کیا یہ میں آپ کو واپس کرنے آیا ہوں اب حضرت علی کرم اللہ وجہ کا آپ فرمان سنیں ہمارے اور آپ کے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا تینکیو سر لائیے دیجئے بہت مہربانی آپ جا سکتے ہیں لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس سے پیسے نہیں لیے پتا ہے اس کو کیا کہا اس کو کہا دیکھ اس نے میری پسند کی چیز مجھے بیچی اور اپنی پسند کی چیز مجھ سے لے لی تو میری پسند کی چیز مجھے مل گئی اس کی پسند کی چیز اس کو مل گئی حساب برابر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ